نوٹس بھی نہیں دیا پہلے انہوں نے ایک کیس چلوایا تھا تو شہ خانہ کے بیس پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا تھا وہ کیس نمبر تین اب دو دس تھا جس کو الیکشن کمیشن نے بعد میں ہمارے حق میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ریمول کا کیس نہیں بنتا تو وہ ہمارے حق میں ڈیسائیڈ ہوا ہے آج بھی ایز اب ٹوڈے خان صاحب چیرمین ہے اور انشاءاللہ چیرمین رہیں گے اگر الیکشن کمیشن نے آرڈر نوٹس دے دیا تو ہم اس کو ڈیفنڈ کریں گے کی کیونکہ یہ وہ کیس نہیں ہے جس میں پارٹی کی صدارت سے ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے اور رکھا ہوا تھا میں نے لاسٹ ہنگی ریپسٹ کی ہوئی تھی ایز چیف الیکشن کمیشنر آف بی ٹی آئے آج کے لیے کیونکہ میں وہاں مصروف ہوں گا وہ سفیق فائل کرنے میں اس لیے ہم نے ریکسٹ کر لی اور الیکشن کمیشن نے اس کو اب نیکس ٹیوزڈے کی لیے رکھا انشاءاللہ ہم اپنے انٹرہ پارٹی الیکشن سے ریلیٹڈ سارے جو ریزرویشنز ہیں الیکشن کمیشن کے وہ ختم کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انٹرہ پارٹی الیکشن کر چکے تھے وہ جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا ہے اس کے ہم تھوڑی سی بضایت الیکشن کمیشن کریں گے امید انشاء اللہ یہ پروسس جلد تمپیل ہو جائے گا آج اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے ایک تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہاں پر اٹک جل میں ان کو کیسا رکھا گیا اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی اپیل فائل کرنے سے خان صاحب کو ریلیف مل سکے گا انشاءاللہ فائل کرنے سے ریلیف مل جائے گا ہمارا یہی ایسے رہا ہے ہمارا بڑا سٹران کے حسین ہیں مزبوت کے حسین مرٹ کے اور اگر اس کو سنا جائے تو ان میں فائل کر رہے ہیں اپیل بھی فائل کر رہے ہیں اور جو سنٹنس ہے دین سال کی اس کو سسپنٹ کر لیتی لیے اپٹیشن بھی ساتھ ہی فائل کر رہے ہیں اور ہماری استعداہ ہوگی آج ہی ہیلنگو اگر آج نہ ہو سکے پھر کوشش ہوگی کہ کل اس کے ہیلنگو ہوتا ہے